بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسٹو بیسٹی سینٹر پاکستان کے اویرنس سیشن میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ مٹاپے کے اویرنس سیشن میں ہم روزانہ آپ کی ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں جن کا پہلے وزن بہت زیادہ ہوتا ہے پھر کچھ عرصہ کے بعد پرسیجر کے بعد ان کا وزن کم ہو جاتا ہے تو ایسی سٹوریز کچھ سیون تھاؤزن پلس ہیں ہماری پانچ سال کے اندر میں جو ڈاکٹر مازل حسن صاحب نے پرسیجرز کیے علاج کیا مٹاپے سے واپس زندگی میں لوگ داخل ہوئے تو آج کی جو شخصیت ہے ان کا نام شاہد کارٹ ہے شاہد کارٹ کا تعلق کراچی سے ہے اور بزنس مین ہے بڑے بزنس مین ہیں ان کے ساتھ ہم بات کریں گے اور ڈائریکٹ ہم اپنی میں بات کم کروں گا ان کی ہم زیادہ سنیں گے کیونکہ انہوں نے پرسیجر کروایا ہے تو جو یہ بات کریں گے آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو شاہد کارٹ صاحب آپ کو ہم اویرنس سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں کیا حال ہے آپ کا تو کراچی سے آپ تشریف لائے ہیں لاہور چیک اپ کے لیے آئے ہیں جی جی چیک اپ کے لیے آئے ہیں اور دو ہمارے اور پیشنٹ بھی ہیں اچھا دو پیشنٹ بھی ساتھ لے کے آئے ہیں اچھا تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ٹھیک ہو گیا تو پھر اس کو دو پھر آگے پھر ایک لائن لگ جاتی ہے ہاں اس سے پھر وہ جس کے ویٹ کم ہو گیا مجھے دیکھ کے لوگوں پھر موٹیویشن ملی آپ کا کتنا ویٹ تھا میرا ون ایٹی کیجی تھا ایک سو اسی کلو ایک سو اسی جو تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی بالکل یہ تصویر ہم دیکھ رہے ہیں ایک سو پندرہ کلو پہ ایک سو پندرہ ایک سال میں 65 کیجی جو ہے وہ کم ہو گیا ہے دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ اتنے کم عرصے میں آپ کا 65 کیجی کم ہو جائے دنیا میں صرف 3% لوگ ہیں جو کم کرتے ہیں پھر اس کو منٹین رکھتے ہیں ادروائز پانچ کلو کم ہوئے گا چھے واپس آ جائے گا تو آپ کو مطابق کے ساتھ اور کیا کیا مسائل تھے مجھے شوگر کا پرابلم تھا اچھا کالسٹرول لیول کا پرابلم تھا اچھا اور سلیپ اپ ہوا ہوا تھا یعنی میں سو نہیں سکتا تھا اچھا جب میں وہ مشین نہ لگا اب آپ کی یہ جو تصویر ہم دیکھ رہے ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ مطلب آپ کو تو سانس کا پرابلم اور یہ وہ سارا ریسپائٹری پرابلم بھی تھا لیکن اب جو اس کے بعد ویٹ ریڈیوز ہوتا گیا اب میری شوگر تقریبا ختم ہو چکی ہے اچھا ماشاءاللہ مشین بھی میری رات کو سونے میں ہٹ چکی ہے ساری شوگر لیول نورمل ہے اچھا سارے جو لوگ یہ کہتے ہیں جو شوگر نہیں ختم ہو سکتی باقی جو مرضی ہے دنیا میں آپ ان کو کیا کہیں گے نہیں نہیں بلکل ختم ہو جاتی ہے اگر مٹاپے کی ویاسے ہوئی ہوئی ہے تو میرا ہوئی تھا ٹائپ ٹو جو شوگر ہے ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نورمل لیول پہ آ جاتی اس کی ریسرچ بھی ہے آپ انٹرنیٹ پہ جا کے اس کو پڑ سکتے ہیں یہ دنیا کا واحد پروسیجر ہے جی بریائٹرک سرجری جو ہے اس میں تین چار قسم کی سرجریز ہوتے ہیں لائک جیسے آپ کا سلیب گسٹریکٹ میں ہوا کچھ لوگوں کا ساسی ہوتا ہے کچھ لوگوں کا ایم جی بھی ہوتا ہے مینی گسٹریک بائی پاس کچھ لوگوں کا بائی پاس ہوتا ہے وہ اپنے ہر مریض کی اپنی ایک کیمسٹری ہوتی ہے پہلے کی لائف میں اور آج کی لائف میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں پہلے کی لائف اور ابھی تو زمین آسمان کے فرق ہے پہلے چلنے پھرنے سے کاثر سے کہیں جانا ہمارا کام جو حج اور عمرے کا زیادہ تر ہے اچھا آپ ٹریول ایجنٹ ہیں کس نام سے ہے آپ کا حجاج ٹریول حجاج ٹریول کراچی جی بہت نام ہے ان کا اور اگر آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان سے شاہد صاحب سے مل سکتے ہیں جا کے اور یہ آپ کو مکمل جو ہے وہ گائیڈ کریں گے تو آپ کے ساتھ پہلے لوگوں کا کیسے رویہ ہوتا تھا کیونکہ پوری دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں ایک مزاق اڑایا جاتا ہے اور اس طرح کوئی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے کبھی ہاں بہت سارے واقعے ہیں تو آپ تو لوگ پہچانتے بھی نہیں ہوں گے کئی دفعہ اتنے لوگ پہچانتے نہیں ہیں اب میں اتنے سال بار ایک سال بار لاؤ رہا ہے ہوں تو یہاں کوئی نہیں پہچانا پھر انٹرولیکشن کرانا پڑتا ہے اچھا مزے کی بات ہے کہ میں نے بھی آپ کو نہیں پہچانا تو آکے اب آپ کا جو اب دو مریض لے کے آئے ہیں اور آپ کی فیملی میں اور بھی کسی نے کروایا ہے نہیں میں نہیں کرایا پہلی دفعہ تو آپ کے باقی لوگ بھی وہاں پہ اسے تیار ہوئیں گے کہ ہم جناب جا یہ کروا گیا لوگ دوستے باپ ہیں جو کچھ ہیں اوپر وہ بھی تیار ہو رہے ہیں ہم تو ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح اس طرح کوئی اس میں ایشو نہیں ہے کوئی پین نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے صرف آپ نے کیر کرنی ہے اس پر ڈاکٹر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فالو کرنا ہے آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں شاہد کارٹ صاحب جو لوگ ہمیں اس ٹائم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور وہ موٹے ہیں وہ ڈرتے ہیں یا ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے آپ نے تو وہ لائف دیکھی ہوئی ہے ایک سو اسی کیجی والی لائف آپ نے دیکھی ہوئی ہے اور لوگ ڈرتے ہیں آپریشن کروانے سے پھتہ نہیں کیا ہوگا چیر بھاڑ ہوئے گی کیا ہوئے گا آپ ان کو کیا پیغام دیں گے میں تو ان کو کہتا ہوں کہ روز روز عذاب سہنے سے بہتر ہے ایک مردہ یہ آپریشن ہوئے گا چھوٹا سا مائنر سا درد ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ ہوش میں آتے ہیں پھر کچھ بھی نہیں ہے دوسرے دیسے دن ڈاکٹر آپ فارغ کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ آپ اپنے گھر جائیں تو روز روز کا جو یہ عذاب لے کے ہم چلنے نہیں اتنا اوورلوڈ لے کے نہ بچوں کے ساتھ جانے جیسے نہ کوئی تقریبات میں جانے جیسے نہ گاڑی چلانے جیسے اب تو الحمدللہ بچوں کو لے کے میں جہاں چڑنا ہوتا ہے کوئی بھی سیڑھیاں چڑنی ہوتی ہیں کہیں جانا ہوتا ہے آنا ہوتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے میرے لی اب الحمدللہ لائف میں ہم واپس آگئے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ناظرین آپ نے دیکھا شاہد کارٹ صاحب کی باتیں سنی تو اپنی ٹریور ایجنسی کا اگر آپ نے حج عمرہ کرنا ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر انہوں مٹاپے کے متعلق آپ نے یہ زندہ مسال ہیں کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنا ایڈریس بتا دیں جی تاکہ کوئی آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے حج عمرے کی حوالے سے کرتا ہے یا اس حوالے سے پوچھتا ہے میں نمبر بول دیتا ہوں وہ نمبر ڈیرو تھری ڈیبل ٹرپل ٹو جی فور تھری ڈیبل فور ڈیبل ٹو جی جناب شاہد کارٹ صاحب نے آپ کو نمبر بتا دیا سکرین کے اوپر بھی نمبر آ رہا ہے اور جو شال امار ہسپیٹل لاہور میں پرسیجرز ہوتے ہیں امار ہسپیٹل آٹھ جیل روڈ لاہور الرازی ہسپیٹل ایم ایم آلم روڈ لاہور حمید لطیف ہسپیٹل حمید لطیف ہسپیٹل فروسپور روڈ لاہور ڈاکٹر ہسپیٹل کینال روڈ لاہور تو ان تمام ہسپیٹلز میں مٹاپے کے پرسیجرز ہوتے ہیں اچھا ضروری نہیں ہے کہ سب کا آپریشن ہی ہو آپ ڈائیٹ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہر مریض کی اپنے کیمسٹری ہوتی ہے ہر مریض کی اپنے معاملات ہوتے ہیں ایک دفعہ آپ چیک اپ ضرور کروائیے جو بھی ہسپیٹل آپ کو نزدیک پڑتا ہے آپ مجھے کال کر لیجی میرے نام تفیل شریف ہے اور نمبر سکرین پر آ رہا ہے دوبارہ بتا دیتا ہوں ویب سائٹ بھی بتا دیتا ہوں 0321 1467063 ڈاٹ ڈی آر ایم او سی ڈاٹ کام ناظرین کال پھر ہم ایک ہوت شخصیت جن کا مٹاپہ کام ہوا اور وہ اب زندگی میں واپس آ چکے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کروائیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان تفیل شریف کو دیجئے اجازت اللہ نگہ بان